اسلام علیکم دوستو کیا آپ نے کسی ایسے دریا کے بارے میں سنا ہے کہ جس کے اندر سے سنا نکلتا ہو نہیں چلیں آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا دریا ہے لیکن اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے اس چینل کو سبکرائب کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ایکسپلورر پاکستان اور میں آپ کا مذبان غلام مرتضی دوستو آج ہم جس ویلی کا مختصر صاحب کو وزٹ کروانے والے ہیں اسے کہتے ہیں چلتر ویلی اسے گلابی اور سفید پھولوں کا مسکن بھی کہتے ہیں اس ویلی میں آپ کو اس علاقے کی قدیم بودھو باش دیکھنے کو ملے گی یہاں ہوتل بھی رہنے کے لیے موجود ہیں اور سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہاں کی دوب اور سردی کا ملہ جلہ احساس جو کہ آپ کو فریش کر دیتا ہے یہاں پر ریسکیو کا بھی دفتر ہے خدا نہ خاصتا یہاں پر کوئی ناغہمی آفت آتی ہے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کا پراپر یہاں انتظام موجود ہے مقامی لوگ بہت مہمانواز ہیں بہت پر سکونہ ذاکہ ہے سنگ لاکھ پہاڑوں لیکن خوبصورت بھی اس کے ساتھ انڈس ریور جو ہے ان کے درمیان سے بہتا ہوا اپنی منزل کی طرف رمادہ ہوئے ہیں یہاں پر یہ سامنے آپ کو انڈس ریور یعنی دریائے سندھ نظر آلیں جی ہاں دوستو یہ وہی دریائے ہے جس کے اندر سے سونا نکلتا ہے آگے ویڈیو میں ہم آپ کو کف سیویز کا بتائیں یہ جس روڑ پر ہم سفر کر رہے ہیں اسے شائرہ ریشن بھی کہا جاتا ہے دنیا کا آٹھوان دبادی سے کہتے ہیں اور یہ دنیا کی بلان ترین شائرہ ہے چاروں طرف دیو کامت پہاڑ ہیں خوشک اور چٹیل پہاڑ اور ان کے درمیان چھوٹے سے خٹے پار یہ خوبصورت سی ویلی جو ہے آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتی ہے جب آپ یہاں سے گزرتے ہیں تو بے اختیار آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ جو ہیں یہاں پر ٹھہرے ہیں دوستو دریائے سین کو دریائے محران بھی کہتے ہیں نارمل موسم میں یہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس میں کلیشیر گرتے ہیں اس کی وجہ سے اس میں تگیانی آ جاتی ہے اور یہ بہت بڑی تباہی کے گہرے نکوش جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں دریائے سین میں سونا بھی نکلتا ہے یہاں پر ایک مقامی قبیلہ ہے جو سونا نکالتے ہیں اور پورے پورے خاندان جو ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ سامنے آپ کو ویلی ایک چھوٹی سی نظر آ رہی ہے یہاں مقامی لوگوں کا جو رہن سہن ہے وہ قدیم لوگوں سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے حالانکہ دنیا جدید کافی ترقی کر چکی ہے لیکن اس کے بعد جوڑ یہ لوگ اپنی قدیم رسم و رواج کو آج بھی ترجیح دیکھ رہے ہیں چونکہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ کی منزل خنگرہ بادر ہے تو صرف مہتصر صاحب کو میویو دکھا رہا ہوں یہاں پر تفسیلی ویڈیو آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس علاقے کی ضرور آئے گی یہ وہ انڈیس ریور ہے جس کے اندر سے مقامی لوگ جو ہوں سونا نکالتے ہیں اور انہی کے بقول کہ وہ یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں ان کے قبیلے کے لئے سونا کیسے نکالا جاتا ہے دریائے سن سے یہ ہم آپ کو ایک دوسری ویڈیو میں بتائیں گے یہاں پر موسم بھی بہت موتدر راستہ ہے اس علاقے کو خاص کر وادی نگر کو سیاہوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے بہت دور دور سے سیاہ حضرات یہاں پر آتے ہیں اور اپنے دل کو سکون دیتے ہیں دوستو مجھے اس علاقے میں یہ جو ٹنل ہے نا یہ بہت بھلی لگی ٹنل تو آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن یہ عجیب طرح کی ٹنل ہے کہ اس کو بنانے کے لئے کسی مشین کا استعمال نہیں کیا گیا برکہ سڑکے اوپر ہی بنا دیا گیا سائیڈوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا گزرنے کے لئے روشندان ٹائپ رستے بنائے گئے ہیں یہ دراصل ان پہاڑوں کے کناروں پر بنائی جاتی ہیں جہاں پر سلائیڈنگ جو ہے کسی طریقے سے بھی نہیں روکتی ہیں تو ابھی یہ ایک کے بعد دوسری ٹنل آگئی ہے لیکن ہے چھوٹی سی ہے اور یہ یہاں پر جو سڑک بنائی جاتی ہے کنکریٹ کی بنائی جاتی ہے تاکہ اس پر پتھر گریں بھی تو سڑک کو نقصان نہ پہنچیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا آپ نے اپنے میز بان کو اجازہ دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہو گئی تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم تب تک کے لئے اللہ حافظ 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 موسیقی